وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام چوبیس میں پارے میں سورہ مومن جس کی پچاسی آیات اور نو رکوع ہیں ہمارے اسباق اس میں جاری ہیں اور ہم اس کی ابتدائی صرف چھے آیات پڑ چکے ہیں ان آیات مبارکہ کا میں خلاصہ بیان کر کے پھر آج کی ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اس کے مرکزی موضوعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا اس بات ہے اور اہل مکہ کے جتنے برے عقائد تھے اللہ کی حوالے سے معبود کی حوالے سے نبی پاک علیہ السلام کی حوالے سے اور فرشتوں کی حوالے سے اور آخرت کی حوالے سے ان تمام اعتراضات کو رفع کر کے باقیدہ اقلی اور تاریخی دلائل جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھے گئے ہیں کہ اللہ بڑا غالب ہے اللہ علم والا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے توبہ قبول کرنے والا ہے لا الہ الا ہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور جو منکرین ہیں وہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے پھیجے ہوئے انبیاء کا انکار کرتے رہے ہیں اور یہ چھے آیات کے بعد آج جو ساتویں آیت ہے وہاں سے اس بات کا آغاز ہو رہا ہے کہ جہاں اہل مکہ کے نبی پاک علیہ السلام کو ٹھکرانے سے یقیناً دلازاری ہوتی ہے ایک شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی کی دنیا اور آخرت دونوں سمار رہا ہے یعنی آقے دو جہاں علیہ السلام اور سلسلہ انبیاء کے وہ تمام عظیم افراد تو پھر تھوڑا سا انسان کے دل میں یہ آتا ہے کہ یہ راہِ ہدایت قبول کیوں نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آج کی پہلی آیت میں ایک تو مشرقین کا یہ برا عقیدہ دور کر رہا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ساتھ اللہ یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب اگر اہلِ مکہ اور یہ منکرینِ حق آپ کی دلازاری کا باعث بن رہے ہیں تو آپ بے فکر ہو جائیں اللہ کی ایک مخلوق ایسی بھی ہے جو ہما وقت آپ کے لیے اور اہلِ ایمان کے لیے دعا گو ہے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تو دو چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ فرشتے وہ ہیں جن کے کچھ کام ہیں وہ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ کا عرش کیسا ہے اور فرشتے اس کو کیسے اٹھائے ہوئے ہیں اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں بلکہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور اہلِ ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں تو فرشتے اہلِ ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں آج کی آیات میں آپ دیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین يحملون العرش اللذین اس میں موصول ہے جو لوگ يحملون اٹھاتے ہیں حمل کا لفظ اسی سے نکلا ہے کیری کرنا العرش اللہ کے عرش کو جو اللہ کے عرش کو اٹھاتے ہیں کون وہ فرشتے ہیں تو ان کا اطراز دور ہو گیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں بیٹیوں سے تو کام نہیں لیا جاتا فرشتے تو اللہ کی نوری مخلوق ہیں ان کا کام یہ ہے کہ اللہ کے فرش کو اٹھائے ہوئے ہیں سوال یہ ہے کہ اللہ کا عرش کیسا ہے فرشتے اس کو کیسے اٹھائے ہوئے ہیں تو یہ آیت جو ہے اور اس طرح کی جو الفاظ ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں ان کو قرآن کا حصہ ماننا ہمارے لیے لازم ہے ان کا حقیقی مفہوم کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے اللہ کا عرش کیسا ہے فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے کیسے ہیں قرآن کا حصہ ہے اس کا حقیقی مفہوم اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں وَمَنْ حَوْلَهُ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وَمَنْ حَوْلَهُ اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں يُصَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِم يُصَبِّحُونَ وہ تصویح بیان کر رہے ہیں بِحَمْدِ رَبِّهِم اپنے رب کی حمد بیان کرنے کے ساتھ یہ فرشتوں کا دوسرا کام ہے فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی تصویح اور تحمید بیان کرتے ہیں وَيُؤْمِنُونَ بِحِ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اہلِ مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم بے وقوف آدمی ہو فرشتے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تم ایمان نہیں رکھتے ہو فرشتوں کے بارے میں عقیدے تم نے اپنے کار لی ہیں کہ وہ اللہ کی بیٹی ہیں تین کام چوتھا کام ہے جس کے لیے اس آیت کو لائیا گیا ہے اصل اور وہ یہ ہے کہ جب سارے اہلِ مکہ اور منکرینِ حق حضور کے اور صحابہ کے دشمن ہیں اہلِ اسلام کے تو پھر بدعائیں بھی دیتے ہیں پتھر بھی مارتے ہیں برا بھلا بھی کہتے ہیں اللہ فرما رہا ہے مابو میری نوری مخلوق آپ کے لیے اور اہلِ ایمان کے لیے دعا کو ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَاوْ کا معنی ہے اور يَسْتَغْفِرُونَ مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ کے فرشتے مغفرت طلب کرتے ہیں کس کے لیے لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے آمَنُوا جو ایمان اللہ ہے مابو بگر آپ کو طائف میں یہ پتھر مارتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کو بھی تو ہیں اللہ نے دیوٹی لگا دی ہے کہ میرے حبیب کے مشن کی کامیابی کے لیے وہ دعا کرتے رہیں آگے دعا بھی ذکر کر دی گئی ہے وہ دعا کیا ہے رَبَّنَا وَسِعْتَكُلَّ شَيْءٍ رَحْمَتًا وَعِلْمًا رَبَّنَا وہ فرشتے ارض کرتے ہیں اے ہمارے رب وَسِعْتَ وَسِعْتُو گھیرے ہوئے ہیں کُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کو رحمتاً تیری رحمت اللہ تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں وَعِلْمَا اور تیرا جو علم ہے وہ ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں جانتا ہے تیرے علم میں ہے تو اللہ کیا فرما فَغْفِر بخش دے مغفرت فرما دے لِلَّذِينَ اُن لوگوں کی تابو جنہوں نے توبہ کی ہے توبہ کا لیٹرل میننگ ہوتا ہے رجوع کرنا تو بندہ جب اللہ کی طرف رجوع کرے تو یہ بھی توبہ ہے اور اللہ جب بندے کی طرف رجوع کرے اور توجہ فرمائے تو یہ توبہ ہوتی ہے اس لئے اللہ کا ایک نام ہے صفاتی ناموں میں تواب تو اصل تو بندہ ہوتا ہے تواب توبہ کرنے والا لیکن وہ تواب ہے بندہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ اپنے بندے کی طرف توجہ فرما رہا ہے فرشتے کے عرض کرتے ہیں اللہ بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی وَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَاوْکَ مَنَا اور اِتَّبَعُوا جنہوں نے پیروی کی جو پیچھے چلے سبیلہ کا تیرے راستے کی اے اللہ تیرے راستے کی جنہوں نے پیروی کی ہے تو ان کی بخش فرما دے واقعہ یہ قرآن کا اسلوب دیکھیں یہ تین اپنی ذات کے اندر مستقل الفاظ ہیں وَاوْ کَ اور ہِم وَاوْ جو ہے یہ حرف ہے اور جو کَ ہے یہ پورا فیل ہے مکمل فیل عمر ہے وقع یقین سے اسی سے نکلا ہے تقوی اور ہم کا مانا ہے وہ یعنی جتنے آپ کے پارٹس آف سپیچ ہے نا جی قرآن کے اسم فیل اور حرف ناؤن اور آپ ورب اور پارٹیکل وہ تینوں اس ایک کے اندر ہیں بظاہر ہمیں یہ ایک لفظ لگ رہا ہے وَاْكَ حِم اے اللہ وَاوْ کَ مَنَا اور کَ بچا لے ہم ان کو عذاب الجحیم دوزق کے عذاب سے اے اللہ ان کو بچا لے رَبَّنَا وَأَدْحِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ النِّلَّتِ وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَزُرِّيَّاتِهِمْ محبوب یہ صرف اہل ایمان کے لیے نہیں ان کی بیویوں کے لیے ان کی اولادوں کے لیے بھی اور ان کی اصلاح کے لیے دعا کر رہے ہیں رَبَّنَا فرشتہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب وَأَدْخِلْهُمْ وَاوْ کَ مَنَا اور اَدْخِلْ اہل ایمان کو جنات باغات میں عدن جو ہمیشہ کے باغات ہیں اللَّتِ وَعَدْتَهُمْ جِنْكَا تُوْنَے اہل ایمان سے وعدہ فرمایا ہے اللَّهَ تُوْ ان اہل ایمان کو ان جنت کے باغات میں داخل فرما وَمَنْ صَلَحَ اور جو صلاحیت رکھتا ہے جو قابلِ بخشش ہے مِنْ آبَائِهِمْ ان کے والدین میں سے وَأَزْوَاجِهِمْ اور ان کی بیویوں میں سے وَزُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی اولاد میں سے تو محبوب آپ پریشان نہ ہوں آپ کے لیے اہل ایمان کے لیے صحابہ اور اہل بیت کے لیے ان کی بیویوں کے لیے ان کی اولادوں کے لیے اور ان کے والدین کے لیے تو فرشت دعا گو ہیں اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اِنَّكَ بِشَكْ اللَّهُ تُوْحِ اَقَا اور اَنْتَ جو ہے یہ دونوں ایک ایمانہ میں ہیں ایک ضمیر متصل ہے اور ایک منفصل ہے تو تاقید پیدا کر رہی ہے اِنَّكَ بِشَكْتُ اَنْتَ تو ہی اے اللہ بِشَكْتُ ہی الْعَزِيزِ غالب ہے زبردست ہے الْحَكِيمِ اور حکمت والا ہے وہ پچھلا جملہ پھر آگے بھی آ رہا ہے وَاکِهِمْ وَاو کا مانا اور اے اللہ تُوْ ان کو بچا لے ہم انہیں اہلِ ایمان کو السیئات برائیوں سے اے اللہ برائیوں سے اور برائیوں کے جو نتائج ہیں تُوْ ان سے اہلِ ایمان کو بچا لے کیا پتا چاہا اللہ ہے جب بندہ دعا پڑھ کے خیر کے کام کے لئے نکلتا ہے یا شیطان کی پناہ مانگ لیتا ہے تو اس وقت پھر یہ فرشتے بھی اہلِ ایمان کے لئے دعائیں کرتے ہیں اللہ اہلِ ایمان کو تُوْ گناہوں سے بچا لے پھر فرشتے بھی یہ دعا کر رہے ہیں وَمَنْ تَقِسْ سَيِّئَاتِ وَاوْ کَمَنْ اور من جس شخص کو تاکہ تُوْ بچا لے اب یہ تاکہ جو ہے یہ فعل مزارے بن گیا جس کو تُوْ بچا لے السیئیات برائیوں سے اور برائیوں کے جو نتائج ہیں سزائیں ہیں ان سے یوم اِذِن اس قیامت کے دن تُوْ فَقَدْ رَحِمْتَهُ تو اے اللہ تُو نے پھر اس بندے کی اوپر رحمت فرما دی تو اہلِ ایمان کے لیے ان کے آخرت کے بہتر انجام کے لیے فرشتے دعا گو ہیں وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اور اگر کوئی قیامت والے دن اللہ کی رحمت پا گیا وَذَالِكَ تو یہی تو ہے هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ بہت بڑی کامیابی فوز جو ہے یہ کامیابی کو کہتے ہیں اور فوزیہ جو عموماً نام رکھا جاتا ہے اس کی جو اصل روٹ ہے وہ بھی یہی ہے جس کا معنی کامیابی ہوتا ہے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے اب یہاں پر ایک اگلی بات نئی شروع ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے منکرین حق جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اپنے اوپر کڑ رہے ہوں گے ہم یہاں کیوں آگئے اور اپنے ماضی کے اوپر پچھتا رہے ہوں گے اب وہاں پر ایک مقالمہ ہوگا اور ان کو کہا جائے گا کہ آج تم جو ہے وہ اپنی ذات کے اوپر خود نالا ہو تو تمہیں اپنے ذات کے اوپر غصہ آ رہا ہے کہ ہم دو زخمے کیوں آگئے اللہ فرما رہا ہے جب تم دنیا میں ہوتے تھے اور اللہ کی بات کو نہیں مانتے تھے تو اللہ کو اس سے زیادہ غصہ تمہارے اوپر ہوتا تھا اس فقط اللہ غصہ فرماتا تھا تم اس کا خیال نہیں کرتے تھے آئے تم غصہ خود کر رہے ہو تو کرتے رو ہمیں اس کے کوئی پرواہ نہیں ہے بے شک جو لوگ یا جن لوگوں نے انہیں ندا دی جائے گی یہ جو ہے یہ پیسی وائز ہے اور فیلمزارے ہے انہیں ندا دی جائے گی کیا ندا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیظہاری اکبرو بہت بڑی ہے مم مکتکم تمہاری آج اس دن کی بیظاری سے اللہ کی بیظاری بڑی تھی جب اللہ تمہیں کہہ رہا تھا شرک چھوڑ دو اللہ فرما رہا تھا میرے نبی کی ذات کی اوپر ایمان لے آؤ مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین کر لو اس وقت تم نہیں مانتے تھے آج تمہاری بیظاری کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اکبرو مم مکتکم انفسکم آج جو تمہاری اپنی ذاتوں کے حوالے سے بیظاری ہے یہ جو اللہ تبارک و تعالی کی بیظاری ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے اِذ تُدعونا اِلَى الْایمان فَتَكْفُرُون اِذ جب تُدعونا تم بلائے جاتے تھے اِلَى الْایمان ایمان کی طرف اور فَتَكْفُرُون تم کفر کر دیتے تھے تم انکار کر دیتے تھے میرا حبیب تمہیں کہتا تھا آؤ رائے ہدایت کی طرف تم وٹے اور پتھر مارتے تھے آئے تم اپنے آپ سے بیظار ہو تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے یہ عدلے کا وضلہ ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے پھر یہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اطراف کریں گے لیکن اس وقت اس گناہوں سے نکلنے کی اور عذاب سے بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی کالو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب امت تنس نتین تُو نے ہمیں موت دی دو دفعہ یہ دو دفعہ موت کیا ہے ایک دفعہ ہم جب کنتم امواتا ہم مردہ تھے اور فاحیاکم اس نے ہمیں زندہ کیا جیسے اب ہیں ہم اس کے بعد سمہ یمیتکم پھر اللہ ہمیں مارے گا سمہ یخییکم پھر زندہ فرمائے گا سمہ الیہ ترجہون پھر میدان معاشر قائم ہوگا تو یہ دو موتیں اور دو زندگیاں ہر انسان کی اوپر جمع ہوتی ہیں اور اب ہم کتنے فیز میں ہیں سیکنڈ فیز میں وہ فیز جو مردہ تھا اس سے ہم آگے نکل آئے جب ہم نہیں تھے اب زندہ ہیں ایک وقت پھر آئے گا جب ہم نہیں ہوں گے مر جائیں گے اس کے بعد پھر قبر ہے زندگی ہے سمہ الیہ ترجہون پھر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے وہ عرض کریں گے اللہ حکم تو تیرہ ہی چلا تھا ہم دو دفعہ مرے بھی دو دفعہ تُو نے زندگی بھی دی تو آج ہماری مشکل کو شائع بھی فرما دے اللہ فرما رہے ہیں نہیں اب وقت نکل گیا ہے کالو وہ عرض کریں گے ربنا اے ہمارے رب امدتا نسنا تین تُو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی و احییتا نسنا تین اور اے اللہ تُو نے دو مرتبہ ہمیں زندگی عطا فرمائی فعترفنا اس کے اندر ہی اس کا معنی موجود ہے فعترفنا ہم اطراف کرتے ہیں اللہ ہم اطراف کرتے ہیں بزنوب نا اپنے زمب اور جو گناہ ہیں ہم ان کا اطراف کرتے ہیں فحل الہ خروج من سبیل فحل تو کیا الہ خروج نکلنے کی من سبیل کوئی سبیل ہے آج اس عذاب سے اور اے اللہ دوزخ سے اور تیری پنشمنٹ سے نکلنے کی کوئی صورت ہے ذالکم بے انہو اذا دعی اللہ وحدہو یہ جو ان کی حالت ہوگی پریشانی کی اس کی وجہ یہ ہوگی کہ انہیں کہا جائے گا ذالکم تمہارا یہ حال اس لیے ہے بے انہو کہ جب بھی جب بھی اذا دعی اللہ جب پکارا جاتا اللہ تبارک وطالعہ کو وحدہو اکیلا جب اللہ اکیلے کو دنیا میں پکارا جاتا تھا تو تمہارا رویہ کیا ہوتا تھا کفر تم تم اس کا انکار کرتے تھے تم کہتے تھے اللہ ایک نہیں ہے اللہ تو ہمارے لات بھی ہیں اللہ تو ہمارے اوزہ بھی ہیں اللہ تو ہمارے بت بھی ہیں تم سفر پہ جاتے تھے تو مشرقین کا وطیرہ یہ تھا کہ ستو کے بت بنا لیے اور اپنے پاس رکھ لیے سفر پہ گئے پیاس لگی ستو گھولا پی لیا انہوں نے کہا یہ ہمارا رب ہے اس نے ہماری پیاس بجا دی اسی طرح سورج کو مانا چاند کو مانا رات کو اندھیرہ تھا سفر مشکل تھا ایک ٹکیا آئی سفید سی اس نے راستے روشن کر دیئے انہوں نے کہا یہ ہمارے رات کا خدا ہے صبح چڑھی انتہائی شدید سردی جسم سردی سے کام پر آ تھا لیکن ایک ٹکیا نمودار ہوئی وہ آہستہ آہستہ ان کے جسم کو تاپتی گئی اوپر جوبن پہ آئی تو انہوں نے کہا ہمارا دن کا یہ خدا ہے سفر پہ جانا تھا ڈائریکشن پتا کرنی تھی تو آج جیسے میپ کے ذریعے ہم پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت ستاروں کے ذریعے سفر تھا تو اپنی منزل پالی ستاروں کے ذریعے تو ستاروں کوئی کیا بنا لیا خدا بنا لیا اور ستاروں کو عربی میں نجم کہتے ہیں اور اس کے بعد ہماری سسائیٹی میں نجومی پیدا ہو گئے لوگوں کے ہاتھ دے کے ان کی قسمتوں کے فیصلے کرنے لگ گئے تو یہ ایک پور آج بھی لوگوں کی نا پتہ نہیں عجب سائکی ہو گئی ہے لوگ عموماً کہتے ہیں جی وہ ذرا بچی اور بچے کا کوئی ستارہ ملا دیتے تاکہ پتہ چال جاتا کہ یہ رشتہ اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے اور پھر جب بچہ پیدا ہوگا کوئی یا بچی تو پتہ نہیں لوگوں کو کس نے لمبی لمبی کہانیاں پڑھا دی ہیں کہ یہ پیر والے دن صبح و چار بج کر پینتیس منٹ اور چھتیس سیکنڈ پہ بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کے ابو کا نام یہ ہے اس کی امی کا نام یہ ہے تو کوئی ستارہ بتا دیں پھر مولویوں کو ستاروں کا پتہ ہوتا تو پاکستان کے یہ آج سائنس ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ گئی ہے آج بھی ہم انہی چکروں کے اندر ہیں اگر آپ بڑی بڑی شخصیات کے نام دیکھیں تو ان ناموں کی اوپر تو ہمیں یقین نہیں آتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنا پیارا نام ہے آپ کوئی ڈکشنری کنسلٹ کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ عثمان کمانا کیا ہے کیونکہ ایک عظیم شخصیت کا نام ہے تو لوگ محبت کی وجہ سے عثمان نام رکھتے ہیں اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے بڑے لوگوں کے ناموں میں کلاب نام بھی ہے اب کلاب کا مطلب کیا ہے ایک ہوتا ہے دو نکتوں والا کاف کلب جس کا معنی دل ہوتا ہے ایک کافکش والا جو ہے وہ کلب ہوتا ہے جس کا جمع کلاب ہے تو اس کا معنی کتا ہے اب یہ عرب نام کیوں رکھتے تھے اس لیے کہ ہمارے دشمنوں کے سامنے بہادری کا اظہار ہو کہ ہم تمہارے لیے ایسے ہیں جیسے شیر ہوتا ہے جیسے کو دشمن کو پچھارنے والا بندہ ہوتا ہے تو نام شخصیت کی ایک نمائندگی کے لیے ہوتا ہے اور بہتر نام رکھا جائے کہ جو نام عظیم اللہ کی کسی بندے اور بندی کے نام پر ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں باقی جو ناموں کا فلسفہ ہے وہ اس سے زیادہ نہیں تو وہ ضمناً بات آگئی کہ ان کے اقائد کا خراب ہونا اس وجہ سے تھا جب بھی اللہ وعدہ لا شریک کو بلایا جاتا تو تم انکار کر دیتے تھے وَإِنْ يُشْرَقْ بِهِ تُؤْمِنُ اے اہلِ کفر اے اہلِ شرک تمہارا دنیا میں رویہ کیا تھا کہ وَإِنْ يُشْرَقْ بِهِ اگر شریک بنایا جاتا کسی کو اللہ کے ساتھ تو تومنوں تم مان لیتے تھے اللہ وعدہ لا شریک کو پکارا جاتا تم مخالف بن جاتے اگر اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا جاتا تو تم اس کے حامی بن جاتے کہتے ہیں بڑا پیارا ایجنڈا ہے تمہارا آج بھوگ تو پھر اس کام کو اور اس نتیجے کو فَالْحُکْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ آج پھر حکم سارے کا سارا ہے لِلَّهِ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے الْعَلِيِّ جو برطر ہے الْكَبِيرِ جو بہت بڑا ہے اب اللہ کی شان آگے مزید بیان ہو رہی ہے اللہ کون ہے بس اس آیت کو انشاءاللہ ہم زندگی رہی تو کل شروع کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید پہ اپنے حبیب کریم کی رسالت اور ختم نبوت پہ اور آخرت پہ اور اسلام کے جملہ اقائد پہ ہمیں کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ بَلَا ہمیں کاربند رہی ہے